گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس آج میں بات کرنے والا ہوں جو ایٹموسفیڈک ریفریکشن جو ہمارے ایٹموسفیر جو بولتے ہیں واتاورن یا پھر نیچر میں جو دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈیلی بیس پہ اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور یہ کیسے لائٹ چپٹر سے جورا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ ریمبو جو ریمبو مطلب بولتے ہیں ہندی میں ساتھ گھر کے باسا میں اس کو اندردنس بولتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو ڈیسپرسن آف لائٹ ہے جیسے ایک پریج میں پریج کے اندر اگر وائٹ لائٹ کو پاس کراتے ہیں تو یہ سیون کلڑ میں لائٹ کو کیا کرتا ہے سکیٹر کر دیتا ہے مطلب توڑ دیتا ہے اور وہ جو تھا ویب جیور تھا اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریڈ ہوتا ہے اور وائلٹ ہوتا ہے تو سب کا الگ الگ ویب لیندھ ہوتا ہے الگ الگ فرکوینسی ہوتا ہے جو بھی سیون کلڑ ہوتا ہے اس کو سیون کلڑ کام نوگل رہے ہیں ویب جیور بولا تھا ویب جیور ٹھیک ہے اب یہ ریمبو کیوں ہو رہا ہے دیکھو جب جنرلی جب رین سیزن ہوتا ہے جیسے بارز کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے water droplets جو ہوتے چھوٹے چھوٹے ہمارے atmosphere میں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں water droplets اب یہ کیا ہوتا ہے جو water droplets ہے وہ behave کرنے لگتا ہے as a prism ٹھیک ہے تو اب جیسے white light مطلب sun کا light اس کے اندر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سات رہوں میں توڑنا start کر دیتا ہے تو اس طرح سے بہت سارا جو droplets ہے وہ کیا کرتے ہیں scatter ہونا ایک ساتھ start ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ریمبو کا جو formation ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ریمبو کا short میں تو میں نے وہی چیز لکھایا یہاں پہ it is example of dispersion of sunlight when sunlight falls water drop water drop suspended in air then sunlight refract sunlight is refracted the reflected sunlight split we are dispersed into جو بھی seven color ہے اس میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بجے سے ہوتا ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا تو یہ water drop drop as a prism behave کرنے لگتا ہے تو وہ جو sun lights ہے اس کو seven color میں split کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ریمبو فورمیشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہم لوگ دیکھتے ہیں next topic وہ کیا ہوتا ہے ہاں یہ ہے ایک atmospheric reflection جیسے یہ word ہے atmospheric مطلب atmosphere میں اور reflection مطلب atmosphere میں ہونے والا reflection اس word سے ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا آگیا ہوگا کہ atmospheric reflection ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا لکھ رکھا ہوں یہاں پہ اس میں زیادہ سمجھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھ گئے نہیں تو میں نے یہاں پہ already لکھ رکھا ہے when sunlight enters the earth's atmosphere then it continues goes to rather to denser medium therefore reflection of light takes place تو جو کیا ہوتا ہے ایک چل میں میں یہاں سے سمجھاتا ہوں جو اپنا earth ہے یہ earth ہے earth کے اندر میں جو atmosphere میں بہت سارا layers ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ طرح سے troposphere atmosphere جو بھی ہے اور ocean layer پتہ نہیں بہت سارا layers ہوتے ہیں اپنا اپنا تو سب کا الگ الگ density ہوتا ہے سب کا الگ الگ density ہوتا ہے ٹھیک ہے جب سب سے زیادہ dense ہوتا ہے جو سب سے زیادہ dense ہوتا ہے تو اردھ کے آس پاس ہوتا ہے جو اردھ کے ہاں پر density جیسے سے اوپر جاؤ گے تو density گھڑتا جائے گا density جس کا سب سے زیادہ وہاں پر refractive index سب سے زیادہ ہوگا یہ تو پتہ ہی ہوگا تو جیسے سے اوپر جائیں گے تو refractive index کم ہوگا اوپر سے جیسے نیچ جائیں گے تو refractive index بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ریڈر سے دینسر میڈیم میں جو light travel کر رہا ہے اس کے وجہ سے refraction ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو atmosphere کا وجہ سے refraction ہو رہا ہے اسی کو بولتا ہے atmospheric refraction بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو next topic دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ twinkling of star مطلب جو تارے رات کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں آسمان میں کئی بار تارے بہت سارے تارے ٹیم ٹیمارہ ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں دیکھ اپن نے ابھی بات کرا atmospheric reflection ٹھیک ہے تو جہر سے بات ہے کہ وہ ہی application ہی ہے atmospheric reflection کا یہ twinkling of star اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں لوگ actual میں ہے یہ اپنا ارد وہی چیز atmosphere اپنا مطلب atmosphere جسے اوپر جائیں گے density کیا ہوگا گھڑتا جائے گا کیونکہ اور جو density نیچے سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح refractive index میں نے figure میں دے رکھا اور refractive index increase مطلب مطلب اس کا earth جو آس پاس density کافی زیادہ ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ سٹار ہے یہاں سے کیا ہوگا light enter start atmosphere میں اپنا ٹھیک ہے تو atmosphere میں جیسے انٹر ہوا یہ تو کیا ہوگا ریڈر سے دینسر کی طرف آئے گا تو اسی طرح یہ بینڈ ہوتے 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 ہمارے تک پہنچتا اور ہمیں لگتا ہے جو start میں یہاں پہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے ایک چول میں جو جو atmosphere کا refraction وہ ایک چیز بہت سکتے ہیں کی وہ change ہوتے رہتا ہے ایک بات بتا رہا ہوں اس لئے change ہو رہا ہے کیونکہ temperature night تو کیا ہوتا ہے atmosphere temperature تک ہوتے تک تک ہوتے تو تک ہوتے تک تک ہوتا ہے جو سٹار ہے وہ ہمیں ٹیمٹم آتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے وہ ٹوینکلنگ ہونا ٹوینکلنگ ہوتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے یہی ریجن تو میں پورے جس میں جو ڈائلوگس ہے اس میں وہی چیز لکھ رکھا ہوں جبول ہے لائٹ ایمیٹنگ بائی سٹار پاسس تھوڑھو ایٹموسفیر آف آردھ بیفور ریچنگ آئے ٹھیک ہے جو ہمارے آنکھوں سے پہلے دیکھنے سے پہلے جو سٹار کا جو لائٹ ہے وہ ایٹموسفیر سے ہو کے پاس ہوتا ہے ایٹموسفیر آف آردھ بہت سارے لائٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایٹموسفیر میں ہوتا ہے جو یونی فارم نہیں ہوتا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا ہے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ڈینسٹیز ہوتا ہے وہ ویڈ کرتے رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ALD1 دلائیٹ فروم آر سٹار انٹرس ٹو اپرموش لیئر اوپ دا ایٹموسفیر ایٹ بینڈ تو آج جو نمبر وہی بات ہے جو لائٹ ہے وہ کنٹینیسلی بینڈ ہوتے جاتا ہے اور ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ یہ جو بینڈ ہو رہا ہے اور ایٹموسفیر میں جو اس کا ریفریکٹیو انڈیکس ہو رہا ہے وہ کنٹینیسلی چینج ہو رہا ہے اسی کے بجے سے وہ سٹارٹ جو ہے وہ ٹوینکلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہوئی چیز لکھ رکھوں میں پورا پور اور آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے اب آپ کے دماغ میں پرسن آتا ہوگا ہے ٹھیک ہے سر اسٹارٹ ہو جو ہے وہ ٹوینکلنگ کرتا ہے کیا پلانٹس بھی ٹوینکلنگ کرتا ہے جو پلانٹس ہے جنرلی آپ سام کے سامے میں کچھ دارے سے دیکھتے ہوں گے جو کافی زیادہ روشنی دیتی ہے مطلب اس میں لائٹ جو میٹ ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے چل میں وہ پلانٹس ہوتے ہیں اور بولتے ہیں سانج یا جو مورنگ اور سٹارٹ ہوتے ہیں سکر گرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہندی میں بولتے ہیں سکر گرہ ہے ٹھیک ہے تو کیا پلانٹس ٹوینکل کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں پلانٹس ٹوینکل نہیں کرتے ہیں اس کا ریجن یہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کا ریجن یہ ہے کہ پلانٹس اس لیے ٹوینکل نہیں کرتے ہیں کہ پلانٹس جو ہوتے ہیں اردھ کے کافی زیادہ کلوزر ہوتے ہیں اور سٹارٹ جو ہوتے ہیں کافی زیادہ دور ہوتے ہیں تو کلوزر ہونے کے بزر سے جو پلانٹس جو لائٹ ایمیٹ ہوتا ہے وہ اس کا انٹینسٹی کافی زیادہ ہوتا ہے اور بریٹنیس کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس وضعے سے کیا ہوگا کی جو اس میں ویریشن ہو رہی ہے جو ریفریکشن کے وجہ سے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لوگ ہم اسے مطلب بول سکتے ہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے ویری تو ہوتا ہے ریفریکشن ہو گا پلانیٹس کے وجہ سے لیکن بریٹنس اس کا زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ ہم لوگ مطلب بول سکتے ہیں اس کو مطلب میزر نہیں کر پاتے ہیں مطلب اس کو مطلب دھیان میں نہیں رکھ پاتے ہیں کہ وہ ٹیمٹ مارا ہے ٹھیک ہے تو پلانٹ دو نوٹ ٹوئنکل پلانٹ جو ہے وہ ٹوئنکل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ایک اور کوششن ہے یہ ٹھیک ہے جو سنرائز ہوتا ہے مطلب پہلے ہی سنرائز ہوتا ہے ایک چول میں جب سنرائز مطلب جب سورج اگتا ہے نا تو وہ وقت سے پہلے ہمیں پہلے دکھائی پڑنے لگتا ہے اور بعد میں جب ڈوب جانے کے بعد بھی ہمیں تھوڑی دیر تک دکھائی پڑنے لگتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس ڈیاغرام کو دیکھ رہے ہو اب یہاں پہ observer ہے یہاں پہ انسان ہے اب ہم کو پتا ہے کہ جو ہر ایک country میں الگ الگ time پہ سنرائز ہوتا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ 5 منٹ delay 6 منٹ انڈیا میں کچھ اور ہے ٹھیک ہے پاکستان جاؤ گے وہاں پہ تھوڑا سا کچھ منٹ کا differences ہے اب ڈیٹین چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ اب یہاں پہ ہم نے کیا ہے observer یہاں پہ ہیں اب کیا ہوا سن جو ہے ادھر سے آنا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے اب جب تک یہ origin کو پاس نہیں کرے گا تب تک ایکچوال وہ سندائز نہیں ہوگا یہاں سے پھر دیکھنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ سن جو ہے یہاں پہ اب وہاں سے light آئی اب یہ کیا ہوتا ہے band ہوتے 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 ہمیں اپیئر ہوتے ہوئے دکھائی پڑتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہی کتنے در پہلے دو منٹ پہلے دکھائی پڑتا ہے اب سنسیٹس کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جیسے یہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے ایکچوال میں یہ ڈوب گیا ہوتا ہے تو وہاں سے light آڑ ہی ہوتے ہوتے پھر ہمیں دکھائی پڑتا ہے تو ٹوٹل جو ویڈییشن ہوتے 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 ٹوٹل ایک اور بھی ہے جو کی میں کل ختم کر دوں گا تو پھر کل آپ کا یہ چپٹر جو لیشن ہے the human eye and the colorful world یہ سماپت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں remaining کتنے چپٹر بچے ہیں پھر اس کو ہم لوگ ختم کریں گے جل سے جل ٹھیک ہے